اور علماء نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ بے تربیت اولاد اصلا یتین اس کو کہا جاتا ہے یتین وہ نہیں ہیں کہ جس کا باپ نہیں ہے یا جس کی ماں نہیں ہے یا جس کے دونوں ماں اور باپ نہ ہوں علماء فرماتے ہیں یعنی علماء اخلاف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل یتین وہ ہے جس بچے کے ماں اور باپ تربیت کی ذمہ داری کو محسوس نہ کر ماں مثلا شاپنگ کے اندر لگے ہوئی ہے ماں مثلا ٹیلرز کی دکانوں کے مثلا چکر کاٹریں کے اندر لگے ہوئی ہے ماں مثلا ہر وقت ٹی وی دیکھ رہی ہے بازاروں کے اندر گھوم رہی ہے باپ جو ہے مثلا ہر وقت اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا رہتا ہے چائے، سگریٹ اور اس طرح کی جو بیٹھا کے ہیں اس کے اندر اپنے وقت کو لگا رہا ہے خوب بغضائے کر رہا ہے گھر میں مثلا نانا نانا نہیں دادا دادی ہیں وہ ٹی وی کا ریموٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس قسمی کے گھروں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر آوارہ گھومتے پھرتے ہیں بے مقصد زندگی گزارتے ہیں یہ ہیں اصل یتین یتین وہ نہیں جس کا باپ اور ماں نہ ہو صرفیح اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ شرح اعتبار سے یتین ان کو کہا جائے لیکن اخلاقی اعتبار سے اصلا یتین اور بے سہارا یہ بچہ ہو گیا بچے کی پیدائیس کے بعد ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال بھی کریں ورزشک کرنی ہے ان کو اپنا خیال رکھنا ہے مثلا اکثر عورتیں اس کے بعد موٹی بھدی اور بے ہندام ہو جاتی ہیں شوروں کی توجہ کم ہونے لگتی جو خود بہت جگڑوں کا سبب بات میں بننے لگتی اس طرح سے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال کریں مثلا جیسے میں نے پچھنی دفعہ بتایا تھا کہ وہ کوٹ میں لیٹل ڈپریشن اس کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کے بہت سے جذبات سرد پڑھنے لگتے ہیں شور کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے ساتھ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے گھر کے اور افراد کو کاموں کا دباو اس کے اوپر زیادہ نہ ڈالیں وہ اپنی بیٹی کا بھی سوچیں مثلا ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو بچے کی ابھی پیدائش ہوئی ہے اتنے سارے گھرے لو کام اس کے اوپر ڈال دی جائیں تو اس سے کیسا محسوس ہوگا یہی دوسرے کی بیٹی کے مطالعہ بھی اس کو سوچنا چاہیے اور بیلنس جائز کا اس کو اپنی خیال رکھے وزن کو اپنی کنٹرول کرے چند چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے کہ بچے کی تربیت ماں ہی اچھی تربیت کر سکے گی وہ جب خود ہی صحت اس کے خراب ہوئی جا رہی ہے تو بچے کی کس طرح سے اچھی تربیت وہ کر سکے گی واک کرے واک کیلئے باہر آج کل یہاں پر جانے کے امکانات اتنے نہیں ہیں تو وہ تولیت آننے کی ایک مشین آتی ہے جی ہاں میرے مراد ٹریڈ مل سے ہے یا جوگنگ مشین سے ہے جس کو ایک ہفتے تک کوئی بھی اس کو چلاتا ہے اس کے بعد اس پر گیلے تولیت آنے جاتے ہیں تو بہرحال یہ جو ہے اگر ہو سا کہ اس کو واقع کو چلانا چاہے تو اس کو لے لیں بہرحال یہ کہ اپنی صحت کا اس کو خیال کرنا اور افتدائی دو سال تک بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماں جو ہے وہ اس کی پرورش کرے گی اور ان تمام امور کا خیال کرے گی جو ہم نے پچھلے نشست میں عرض کیے تھے کہ وہ کس کس طرح سے بچے کو کون کون سے عامال اس زوران میں انجام دے اچھا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جگہ پہ آج اللہ عبراہیم امینی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ماں بچوں کو اس طرح سے لپیٹ دیتی ہیں بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے اس سے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا ہے دیکھیں بھی بات کیا اچھے کہ بچے کو کسی حد تک اس کی ضرورت ہوتی کوئی پروٹیکشن کی کوئی چیز اس کے اوپر بھاری چیز کم بالی کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کے اندر اس کو لپیٹا ہو تو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے بنیز بات اس سے بلکل ایک کھلا چھوڑ دیا جائیتا نہیں لیکن یہ اس طرح سے بچے کو اگر آپ نے اس طرح سے باندھ کے رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی سے اس کے اندر جھنجلات غصہ اینگر یہ سب پیدا ہو جائے یہ ابھی سے ہی اس قسم کے جذبات لے کر اس کے ایک مزاج بن جائے تو بہت سے معاشروں کے اندر یہ عورتیں بہت اس انداز سے اس کو لپیٹ کے رکھتی ہیں تو چاہیے کہ بچے کو ذرا کسی حد تک بچے کو البتہ اس کی ضرورت ہوتی جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتا یعنی تھوڑے بہت ہاتھ وارت کو اپنے کچھ ہلا سکے کچھ اپنے پاؤں کو حرکت دے سکے لیکن اس انداز سے ماننا جس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے بتہ اگر بلکل ڈھیلے ڈھالے اس کو ذرا رکھیں کہ وہ کمفرٹیبل اور ریلیکس اگر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر اور اچھا سمجھا جاتا ہے اچھا اب دیکھیں اگر نہیں ایسا کیا تو اس کی بھی ابھی سے ہی ابتدا ہو جائے گی یعنی وہ جنجلاہاٹ اور جو چرچڑا بن اور بدمزاج ہی ہو سکتا ہے یہ ساری جندگی ہے کہ چرچڑا اور بدمزاج آدمی بن کر رہے اس سوڑے سے عرصے میں بھی اتنی تبدیلیاں اس کے اندر آ سکتی ہیں اچھا پھر اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا اس کے غزہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اب صرف ماں کے دودھ پہ نہیں رہے گا بلکہ اضافہ غزہ بس کو دینی پڑے گی اچھا ماں کوشش یہ کرے کہ جب بھی بچے کوئی دودھ پلائی کی حد تک جو بات بیان ہو رہی تھے یہ عملیات یہ اذکار ان کو اس الگ سے جو غزہ کھلائی جاری ہے چمچے کے ذریعے اور کی کپ کے ذریعے کسی بھی اور ذریعے اس وقت بھی ان دعاوں کو پھوک کر بچے کو دیں یعنی وہ نہیں کہ اس اس دودھ پلائی کی حد تک صرف وہ معاملہ ختم ہو گیا اب جو غزہ کھانا شروع کر رہا اس نے اس کی ضرورت نہیں نہیں اس کو بھی ابھی بھی اس کو چاہیے کہ اس طرح سے اس کو جاری رکھیں اور اس کو نہیں سمجھنا چاہیے پھوک کر دینا اس کے بڑے اثرات ہیں باقاعدہ ہم نے مدرسے نے ایک فیس بک کے پر ایک کلپ بھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا لگایا تھا جس میں انہوں نے پھوکنے کے مطالعہ بات بیان کی تھی یہ دعاوں کو پھوکنے کے جو اثرات ہوتیں تو اچھے جیسے جیسے بچے کی جسمانی ضرورت بڑھتی جائے گی غزہ کی جسم کے اعتبار سے ویسے ویسے بچے کی روحانی غزہ بھی بڑھنا ضروری جس طرح ابتدائن ابتدائن بچہ جو ہے ذرا کم اپنی غزہ لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی رفتہ رفتہ غزہ بڑھ رہی ہوتی تو اسی طرح سے بچے کی روحانی غزہ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے دیکھیں جسمانی غزہ اگر بچے کو نہ ملے یعنی روحانی غزہ اس کی وڑھنی چاہیے عام طور پر بچے کو جسمانی اعتبار سے دیکھے اگر غزہ نہ ملے یا کم ملے تو بچہ ہے تو کمزور ہو جائے گا یا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے یعنی جو اصلا اس کو غزہ ملنے چاہیے بلکل اسی انداز سے ایک بچہ یعنی میرا اپنا ذاتی ایک کیرینس ہے کہ ماں ایک اس طرح سے ایک بچے کو لے کر آئی تھی جو بلکل تفریباً ایسی حالت میں تھا اور پیدا اس کے بعد سے لے کر اب تک کہہ رہی تھی اس نے سوائے کوک اور پیپسی کے علاوہ کوئی دودھ کو ہاتھ بھی نہیں لگا اور اس کے اس طرح کا نتیجہ اس کے ساتھ ہو گیا واللہ عالم اس طرح کے بھی لوگ ہوتے معاشرے کے اندر اس نے کہا دودھ پیا ہی نہیں اس نے اور سلس پر سلس کوک اور پیپسی پیتا ہے خالی اب اس طرح اس طرح کیا ہوگا یعنی واقعیتاً جو غزہ جسمانی ادوار سے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی بچہ بیماریوں کا شکار ہوا حتیٰ کہ بچہ معذور بھی ہو سکتا ہے اگر پروپر خوراک نہ ملے جسمانی ادوار سے یہ کم ملے ہوا ابتدا میں وہ پیدا صحت مند ہوا لیکن بعد میں کمزور ہو کے بیماریوں کو شکار ہوگا یا معذور ہو جائے گا اسی طریقہ سے اگر روحانی جزا بچے کو نہ ملی یا نامکمل ملی یا ناقف ملی تو اب بچہ روحانی ادوار سے بھی کمزور رہے گا بیمار رہے گا یا شاید معذور ہو جائے کتنی ہم دیکھتے ہیں ہم کوشش کے باوجود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں ہم کتنے درس بھی سن رہے ہیں کتنی اہمیت والی چیزیں بھی سن رہے ہیں قرآنی آیات حدیث مبارکات دینی پورے محول کے اندر ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہ خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جا پا رہے ہیں کوئی ایک ایسی شروع کے اندر غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوئی ہو پورے اور دیگر اطراف کی طرف سے ہوئی ہو بہرحال وہ فالٹ ایک آ گیا ہے ابتدائی طور پر کہ وہ روحانی غزہ اس طور پر نہیں ملی تھی کہ خاص حد سے آگے نہیں جا پا رہے ہیں تو اب وہ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ روحانی ادوار سے یا کمزور رہ جائے نافذ رہ جائے بلکہ روحانی ادوار سے معذور ہونا بھی ممکن ہے لیکن جس طریقے سے حاملہ عورت ہوتی ہے یا بچے کی پیدا اس کے بعد بچے کو یا تو ویکسینز پلائی جاتی ہیں ٹیکے بغیرہ لگوائی جاتی ہیں اسی طریقے سے بچے کو روحانی ادوار سے بھی کسی نہ کسی ویکسین اور اس کی ضرور پر اشارتی ہیں ان کو علماء کے پاس بھی لے جانا چاہیے کچھ طریقہ لوگوں سے پوچھنے چاہیے کہ یہ روحانی ادوار سے قوی ہو جائے بچہ اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے جس سے بچے کو جب جسمانی بیماریاں وغیرہ کچھ لاحق ہوتی ہیں تو کچھ علامتوں سے والدین کو فکر ہوتی ہے کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا مثلا ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ مجھے کچھ پیلے رنگ کا نظر آ رہا ہے اس کے رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے کنیس کو مثلا یرکان وغیرہ کی طرف سے نہیں ہوگا اس کو بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے اس کو نین کیوں نہیں آ رہی ہے فوراں ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں ہر وقت بچہ کیوں روحے چلے جا رہا ہے روحے چلے جا رہا ہے اس کے لیے رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا مثلا بچہ ہے وہ سست پڑا ہوا ہے بلکل چلیں یہ تو پھر بھی سو رہا ہے لیکن عام طور پر بچہ مثلا سست پڑا ہوا ہے اور زیادہ تر جب بچے جو ہے وہ ہر وقت کھل پود کی اس میں ہوتے ہیں اور کوئی بچہ سوستا اور ڈل بلکل بیٹھا ہو تو والدین کو فکر ہونے لگتی ہے تو اسی طریقے سے یہ جو بچے ہیں یا بڑے بچی حتہ کے جوان بھی ہیں ان کی بھی کچھ روحانی تکالیف اور مشکلات ہوتی ہیں جس کا سراغ لگانا ضروری ہوتا ہے اور کچھ علامات اس سے پہچانا جاتا ہے مثلا بچے کو عادت ہوگی چوری کرنے کی افسر یہ ہوتا ہے کتنے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں والدین پریشان ہے کسی طرح کی ہم نے کوئی کمی نہیں ہونے دی ہے کوئی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے جے پھرچ کی کوئی کمی نہیں ہے کوئی آسائشوں کی کمی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بچے میں چوری جی عادت ہوگی کیوں یہ روحانی ایک چیز آ رہی ہے بچے کے اندر کمزور ہی آ رہی ہے بچہ جھوٹ سا عادی بن رہا ہے جھٹلا رہا ہے چیزوں کو موں کے اوپر جھٹلا رہا ہے بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے خکر ہونی چاہیے اس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ روحانی اعتبار سے یہ چیز بڑھتی جائے گی اس کی پڑھائی کیوں خراب ہو رہی ہے یہ مثلا بدتامیز اور بداخلاق جو ہے وہ کیوں ہوا چلا جا رہا ہے یہ مثلا والدین سے چیز چیز کر بات کیوں کرتا ہے کسی بھی عقل مانگ دانش مانگ کسی بھی نیک صیرت آدمی کے پاس اسوال معاملے کو لے کر جائیں ہم سے مشورہ کرنا چاہیے علماء کے پاس جانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کو اس روحانی مشکل سے بچے کو نکالیں دیکھیں اس طریقے سے جسمانی اعتبار سے اگر کوئی کمی رہا جائے تو بچے کے اندر کتنی خرابیاں آ جاتی ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی روحانی زندگی سے بچے کی لاعلم رہ جائے لاپروہی رہ جائے یا غلط اقدام والدین اٹھائیں اس سے بچے کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں اس کو بالکل برابر سے اہمیت دینی چاہیے ہمارے ہم فقط اور فقط جسم کی تربیت کے اوپر وہ فانی جسم جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا اس کی بھی اپنی جگہ ضرورت اور اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کی بھی ضرورت تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے اچھا اگر آپ کیک اپ کروالیں یا عام طور پر جسمانے بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس ذرا جلد روجوع کر لیں تو عام طور پر بڑی بڑی بیماریوں کا سبزے باب شروع میں ہو جاتا ورنہ کیا ہوتا ہے ایک طویل عرصہ اس طرح سے اس بیماری کے ساتھ گزر جائے تو کتنے ہی دیکھیں پھر اس کا علاج بھی آسان نہیں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہو جائے یا اس کو بہت بڑا کوئی نقصان ہو جائے جسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں گاؤں دیہات وغیرہ کے جو بچے ہیں پیدائشی طور پر بہت سے بچوں کے آنکھوں میں کیٹریکٹ ہوتا ہے موتیا اب گاؤں دیہات میں نہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کچھ بچہ پیدائشی نابینا ہے یہاں تک پوری زندگی گزار کر یہ مر بھی گیا اور نابینا رہا دس منٹ کا ایک آپریشن ہو سکتا تھا لیکن والدین کو اپنی جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں تھا کہ کیا کرانا چاہیے کس کو دکھانا چاہیے بس تا کہ پیدائشی نابینا ہے اور پیدائشی نابینا ہے تو بس سارے زندگی اس نے ایسی گزار دی کتنا بڑا بچے کے اوپر ظلم ہو گیا تو دیکھیں اسی تحت بار سے بلکل ایسا ہی ہے کہ یہ روحانی بیماری کسی کے اندر پیدا ہو گئی اور والدین تھوڑا سا التفات کریں توجہ کریں کسی سے مشوارہ کریں علماء کے پاس جائیں اس مسئلے کا بچے کا حل نکالیں تو ہو سکتا ہے کسی بڑی روحانی بیماری خرابی اس کو مجرم بننے سے بچا دیں لیکن نہیں ہوگا تو اسی طرح سے بلکل اس طرح سے آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد سے لے کر اور بڑا ہونے تک نابینا ہو کر دنیا سے گیا بلکل اسی طریقے سے اس کی آخرت جو بچے کی خراب ہو رہے گی والدین نے اس کو پر توجہ نہیں تھی والدین بھی اسی طرح سے ذمہ دار سمجھ جائیں گے انہوں نے کیوں اس کا صدباب نہیں کیا بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے جسمانی لباس اس کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے عمر کا خیال کا کیا جاتا ہے اس کی موسم کا خیال کیا جاتا ہے حالات کا خیال کیا جاتا ہے اس کے خوراک کا خیال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے جو اس کا لباس روحانی ہے اس کے لیے بھی جو لباس دقویٰ ہے اس کے لیے بھی اس کے عمر کا خیال کیا جائے گا اس کے حالات کا خیال کیا جائے گا اس کی ذہنی استعداد کا خیال کیا جائے گا بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو روحانی تربیت میں اور علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں افتدائی جس بچے کے سال ہیں بچہ والدین کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا وہ بالکل جس طریقہ سے والدین کر رہے ہوتے ہیں بلکل وہ ایکشن بھی بیسے ہی کرنے چاہتا وہ والدین کا بہت مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے والدین اس کو کبھی ساتھ میں لے کر جاتے ہیں وہ عمال انجام دیں تو وہ بھی سر پر مثلا قرآن رکھ کے عمال کو انجام دینے لگتا ہے بچہ بالکل ایک پورے کاغذ کی طرح سے اس پر جو چاہیں آپ لکھ دیں جب ہی وہ مثل مشہور ہے علم و فصغر کا نقش و علل حجر یعنی بچے کے بچپن میں جو اس کو علم دے دیا جاتا ہے جو بات سکھا دی جاتی ہے جو تربیت کر دی جاتی ہے جیسے پتھر کے اوپر کوئی نقش ابر آتا ہے پتھر کے اوپر لکیر جس کو کہا جاتا ہے اس طرح سے اس کے اثرات ہوتی ہیں اچھا ان تمام چیزوں کو تو اپنے طور پر دیکھنا ہی ہے ایک کی ضرور جو کہ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھئے بچے کی جو آنکھ ہے وہ ایک کیمرے کا سا کام کرتی والدین اس بات کو خیال کریں کہ بچہ ان کی ایک 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 ایکشن کو اور ایک ایک عمل کو دیکھ رہا جب یہ شکم مادر میں تھا وہ جب اتنے اثرات قبول کر رہا تھا آپ نے کتنے تفصیل اس کی ذہنی تھی اپنے موقع پر تو اب جب یہ دنیا میں آ چکا ہے یہ سامنے اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے اپنے عدد کے محل کو دیکھ رہا ہے یہ زیادہ اثر قبول کر رہا ہے حتیٰ کہ بچے کی تربیت میں ماں اور باپ کی سانسوں کا بھی دخل ہوتا ہے کتنے روایات میں آیا ہے بہت ساری چیزیں آمر مانی ہو جاتا ہے روایات لیکن بیان کر دیتا ہوں کہ مثلا ازدواجی عمر جہاں پر انجام پا رہے ہیں وہاں کسی بچہ اگر کوئی موجود ہو اور ان کی سانس کی آواز بھی اگر وہ سن رہا ہے تو روایتوں کے اندر ہے کہ بچہ بڑا ہو کر زانی بنے گا یعنی اتنا اس کو نقصان پہنچے گا اتنی زیادہ اس کی احسیات ہے یعنی اتنی اتنی چیزوں سے بچہ متاثر ہو رہا دیکھیں بچے آج کے لئے بھی کہا جاتا ہے اتنا کچھ ماں کے پیٹ سے سیٹ کر پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب مرضی بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو گیوے مثلا فیس بوک استعمال کر رہا ہے انڈے میں سے نکلتے تو بچے آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے پیدا ہیتی بچے کیسے کیسے وہ موبائل فون کو ہاتھ میں لے کر کھیل کر اور استعمال کرتی تو یہ تمام چیزوں پر بہت تیزی کے ساتھ اثر قبول کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے مثلا بچے کے کان میں موسیتی کے آواز جا رہی بچہ وہیں پر لیٹا ہوا ہے اور ماں باپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کانیں آ رہے ہیں اس کے پر موسیتی آ رہی ہے بہنگم اور باتیں آ رہی ہیں ساری چیزیں بچے کے اندر جا رہی ہیں اور آپ نے سنائی تھا اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ نفاق کا عمل پیدا ہوتا ہے منافقت پیدا ہوتی ہے بچے کا علم اس کے عمل سے مطابقت نہیں رکھے گا علم بڑھتا بھی چلا جائے گا تو عمل اس کا ساتھ نہیں دے گا یا نفاق کے عمل ہی کہلاتا تو موسیتی کے آواز جتنی کانوں کے اندر بچے کے جائے گی اتنا ہی زیادہ بھی متاثر ہوگا نفاق کا بھی جس کے اندر بویا جاتا رہے جب بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے تقیئے میں آپ تلاوت قرآن والا وہ تقیئے اگر ممکن ہو تو وہ لے لیں ہیں کمرے میں کسی اور جگہ لگا کے رکھیں موبائل فون کے اندر ایبز دال لیں اس طرح کے تمام چیزیں جو ہیں کہ وہ آپ اس کی تربیت میں جو معامل ہیں باپ کو چاہیے کہ مثلا گھر کے اندر با آوازے بولن آزان دینے کا سلسلہ شروع کر رہے تاکہ گھر کے اندر یعنی جو بچہ ہے اس کا بھی اخلاق خراب نہ اور دیگر افراد کر اس کی تان میں اب نوہے کی آواز جانی چاہیے اس کی تان میں منقبت کی آواز جانی چاہیے ناتو کی آواز جانی چاہیے آلِ محمد وآلِ محمد علیہ السلام کی مدہ کی آواز جانی چاہیے اور ایک دفعہ میں اس سے پہلے بھی اس کے اوپر تنقیص کی تھی ہے کہ آج کل مجالیس اور محافظ بچوں کو گھروں پر چھوڑ کے جانا کسی اور کے سپرز کر کے جانے کا روزان ہو گئے نہیں بچے کچھ ہے باپ مزی بھی کیوں نہ جا رہا ٹھیک ہے بہت آج کل یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بچہ کہیں مثلا مسجد کو نجس نہ کر دے یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے ٹھیک ہے اس کی احتیاط کر کے اس کو لے کر جائیں کہ ایسا کوئی چھنا ہو لیکن باپ مساجد کے اندر بھی ٹھیک ہے وہ ایک کراہیت پانوان آتا ہے نابالیت بچے کے حوالے سے وہ نجاس وطہارت والے مسئلے کی لحاظ سے یا وہ شراطی بچوں کے لحاظ سے جو ٹوپی کے اندر ساری سکھ جگہیں نمازیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ہیں لیکن کیوں نہ کر رہا ہو چاہے وہ کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز کیوں نہ کر رہا ہو بہت زیادہ نقصان کوئی وہاں جا کر نہ کرے لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح سے ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہیے کیونکہ ان کے اثرات ہیں ان تمام چیزوں کے اثرات یہ نہ سوچیں کہ یہ روئے گا تو تنگ کرے گا نہیں اس کم عمری میں ان تمام فائدوں سے آپ محروم کر دیں گے اگر مجالس کے اندر محافیل کے اندر مساجد کے اندر بچوں کو ساتھ نہ لے گا کوئی بہت بڑے نقصان اور وہ اس کی بات ہو رہی ہے تو ایک الگ اس کا پہلو اچھا اب بچہ جو ہے نا ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا کہ چار پانچ سال کی عمر کے اندر بچے کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی علماء فرماتے ہیں بچے کو جو بننا تھا وہ چار سے پانچ سال کی عمر میں اس کا خاکہ بن چکا ہوتا ہے اب اس کے بعد بچے کے اندر جو جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا بس اس خاکے میں رنگ بھرا جائے گا بس کہ اتنا کام ہوتا ورنہ چار سے پانچ سال کی عمر میں اس کی نفیتیات کے اعتبار سے جیسی شخصیت اس کو بننا ہے وہ اس کے اندر بن چکا بچہ جو سیکھ رہا ہے ابھی سے گھر میں والدین کو مثلا نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے تو دیکھیں وہی چیز نماز جماعت کے لئے یا اس نے دیکھا پیشی مانگ پیشی اس طرح سے تو وہ خود بھی لیٹ کے اور پیچھنے کھلونے اپنے رکھیں ہوا ہیں اور جو بھی اس کی ہیں وہ ان کو سجدہ کروا رہا ہے یعنی اس کی خاص ایک تربیت ہوتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچیاں ہیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طریقہ سے کیونکہ اس کی نفیتیات کا اثر اس کے اندر آتا جا رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ بعد میں صرف خاکے کے اندر رن بھرا جائے گا ورنہ خاکہ بن چکا ہے کہ سب کچھ سن رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے اگر کبھی بھی کیخ و بکار لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو والدین اگر اس کو واقعی اس موقع پر دیکھیں تو بچہ اقدم سے اس کے لنے سے دن کے پر بہت اثرہت ہوتی ہیں اس کی مثلا ماں باپ کے پر کیخ رہی ہے اور چلہ رہی ہے اور بہت زیادہ غصے ہو رہی ہے اگر سے باپ کے پاس بھی ہتیار ہے کہ وہ اس کو مثلا ایک خاص جملہ کہہ کے اس کا غصہ کم کروا سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی سے حضرات کے لیے نسخہ ہے مثلا اس کے اور یہ کہہ دے کہ بڑھا پر میں اکثر غصہ آئی جایا کرتا ہے تو اگلی دور سے خواتین احتیاط کر رہے لگتے ہیں کہ پھر غصہ نہیں کرتی ہوں تو بہرحال تو اس لحاظ سے تو بچے کے بہت بہت اثرات ہوتے ہیں شیخ میں شلانے کے بچہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ جب والدین آپ اپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کچھ عرصے پہلے ایک مدرسے کی لیسی طالبہ چھوٹی بچی تو اس کا فون میرے پاس آیا سر کچھ بتا دیں خدا کے لیے ماں والد اور والدین بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے بہت رو رہی ہے گرگرہ رہی ہے بلکل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کہوں نہیں ہاتھا کہ اس نے فون کیا تو یہ بچوں کے لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ اب وہ بچے کی نفسیات کو کس طرح سے تباہ و برباد کر رہے ہیں تو اچھا اسی طریقے سے بچہ مثلا ماں اور باپ کے درمیان میں لیٹا ہوا ہے اب کیا ہے باپ مثلا ماں کی جو ننیال ہیں ان کی جو ہے وہ برائیاں کر رہا ہے ماں جو ہے مثلا دھڑیال کی ساتھ نندوں اور سسرال کی اپنے برائیاں شوہر سے کر رہی ہے بچہ انہیں کے درمیان لیٹا ہوا ہے اس موقع پر یہ سب چیزیں اب کیا ہوگا یہ بچے پر یہ غیبت بچے کے کان میں جا رہی ہیں علماء فرماتے ہیں اگر کان میں بچے کی اس طرح سے غیبتیں جائیں گی تو یہ بچہ اپنے دل میں رشتہ داروں کا کینہ لے کے بڑھا ہوگا یہ کینہ لے کر بڑھا ہوگا بچے کے کان میں کسی کی بورائی اس انداز سے نہیں کرنی چاہے کسی کہے تو بچہ اس کو کہاں سمجھ آ رہی ہے یہ تو سو رہا ہے یا مثلا یہ تو سمجھ بھی نہیں ہے اس کے دو سال کا بچہ یہ کہاں نہیں اس کے اوپر میں نے اس سے پہلے کہا سانس اثر انداز ہو رہی ہے تو آپ گفتو کر رہے ہیں حرام گناہ والی غیبتوں والی وہ کیسے اثر انداز نہیں ہو یہ ان رشتہ داروں کا کینہ لے کر یہ پڑھے اور بڑھے گا آگے جائے اس کے سامنے بلکل بچے کے تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیئیں یہ اس کو اثر انداز ہوتی ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے دیکھئے کہ ماں کی گوز بچے کا پہلا مدرسہ ہے دیکھئے مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے برانیاں سکھایا جاتی ہیں وہاں پر کیا ماں پر حرام سکھایا جاتے ہیں مدرسوں میں یا مثلا آپ سنتی ہیں کہ ماں کی گوز سے قبر تک انہوں حاصل کرو تو اس کو مدرسے والی چیزیں بچے کو ماں کی گوز سے ملنے چاہیئے اور حمل کے زمانے سے لے کر بات تک کہنی ماں کو صفاتیں نیک جو ماں کے اندر ہیں وہ ماں بچے کے اندر منتقل کرتی اور یہی جو صفات ہیں یہ بچہ جو ہے ماں باپ دونوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کا گھرچہ کھیل رہا ہے بہت سے چیزوں میں آپ کو متوجہ نہیں بھی نظر آ رہا ہے لیکن تب بھی وہ تمام ان اثرات کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس طریقے سے انسان ایک تیوی توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کا اثر قبول کرتا ہے اسی طریقے سے تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھئے اگر خاصد والدین ہیں تو ان کی اولاد کے اندر حسد آئے گا اگر مثلا کنجوس والدین ہیں تو اولاد کے اندر کنجوسی آئے گی بزدل ہیں تو اولاد کے اندر بزدل ہی آئے گی فاصل کو خاجر اصلا ہیں دونوں تو فسق و خجور اولاد کے اندر میں منتقل ہوگا اس کے مقابلے مثلا اگر وہ سخی ہیں سخاوت آئے گی عبادت گزار ہیں عبادت گزارے کی صفت آئے گی مستقل پریزگاری کی صفت آئے گی البتہ یہ ضرور ہے کہ برا اور اچھا محل دونوں بچے کو متاثر کر دیں یعنی اگر اچھے محل کے اندر بچے کی تربیت ہو رہی تو وہ برا محل کی تربیت ہو رہی ہے تو وہ اس لحاظ سے متاثر کرے گا یا مثلا دوستوں کا بہت اثر ہے لوگ ہم آئندہ گفتگو کے اندر بھی اس کو عرض کریں گے کہ اس کا بہت زیادہ اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے اور یہ خانون ٹوٹ جاتا ہے کہ مثلا نیک اولاد کی والدین ہمیشہ نیک ہوگی برے والدین کی اولاد میں بھی وہی چیزیں آئیں گی یہ کب ٹوٹ جاتا ہے جب اس کو اچھا محل مل جائے اگر برے والدین ہیں لیکن محل اچھا مل گیا یا بہت اچھے والدین کی اولاد ہیں وہ بھی بری نکل گئے کیونکہ محل اور دوستوں کا اثر اس کے اوپر ہوگا اور وہ خراب ہو گئے یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ صاحب ابن عباد ہمارے ایک عالم بزرے ہیں جو علم کے ساتھ ست سخاوت کی صفت بہت تھی وہ یہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں مدرسے جاتا تھا مجھے ایسی عادت یہ جو صفاوت کی صفتیں میری ماں نے مجھ میں پیدا کی کہ جب بھی میں مدرسے جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو ماں میرے جیب فرق کے پیسے الگ دیتی تھی اور صدقہ اور غریب کی مدد کے پیسے الگ دیتی تھی تاکہ یہ نہ ہو کہ تم اپنے پاس سے کٹ کے تو بچے دل میں محسوس کر رہے نہیں الگ سے کہ یہ پیسے تمہارے اس کے ہیں اور یہ پیسے الگ سے صدق ہے کے تو اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمیں بچپن اسے اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمیں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی فکر بھی کرنی چاہیے تو بچے کی جو صفاتیں نیک ہیں یہ وراثت میں اس طرح سے دینس میں منتقن جب ہوتی ہیں تو بات کا تربیتی عمل بہت آسان ہو جاتا یعنی اگر وہ یہ تمام چیزیں والدین سے ظہور پذیر ہوتے دیکھتا ہے بچہ تو اسے آئندہ کے لیے اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی اب یہ تربیت کی عمل آسان ہو جائے گا ورنہ اس کی طرح سے ہوگا کہ ایک پرندے کی اگر پروں میں دون لگا دیا جائے تو کس طرح سے اڑے گا بلو اپ نے اس کے اندر لگا دیا اڑی نہیں پا رہا ہے تو یہ ایسے ہی بچہ ہوگا کہ جس انداز سے کہ وہ اخلاقی ادبار سے تربیت اس کی بہتر نہیں ہوئی اور وہ آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا ہے مال حرام مثلا باب لے کر آ رہا ہے اب یہ جرائن پیشہ جو اولاد ہے یہ معاشرے کو باپ دے گا نماز قضا کرنے والی جو والدین ہیں اب یہ مرض ان کی اولادوں کے اندر بھی آئے گا بہت مشکل ہے کہ ان کی نمازی اولادیں بن سکیں دے پردہ جو ماں ہے اس کی بیٹی مشکلی سے پردے دار ہوگی غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کرنے والے ماں باپ کی اولاد زیادہ در خودغرضی ہوتی کہیں کہیں قانون ٹوٹتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اچھے اچھا اس کو وہ مل گیا محول اچھا مل گیا دورت اچھے مل گئے تو تبدیل ہو گئے لیکن زیادہ تر ہوتا اچھا ہی دیکھیں ابھی میں نے کہا کہ بچہ ہر چیز اوبزرف کر رہا ہے وہ ماں اور باپ کو آئیڈیالائز کرتا ہے بلکہ یہ ہے کہ بچہ والدین کو رب سمجھتا جب ہی کہا جاتا ہے کہ آگے چل کر ہماری اگلی جو نشیست آئی کی اس میں بھی بات ذرا تفصیل سے بیان کریں کہ وعدہ خلافی کبھی بچے سے نہیں کرنی جائے گی سخت منع وجہ اس کی کہ وہ آپ کو رب سمجھتا ہے جب وہ یہ لیکھتا ہے کہ باپ جو میرا رب ہے جب یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے تو اس کا اعتماد بڑے ہونے کے بعد رب کائنات سے بھی اٹھ جاتا ہے کہاں آپ کو اللہ کے وعدوں پر کوئی اعتبار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کہ اگر یہ کرو گا تو میں تم کو یہ عجر دوں گا اچھا یہ سواب ہے یہ فضیلتیں سب کچھ سنتے اور کانوں پر ہمارے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی جو نشی کوئی کچھ نہیں ہوتا کہ بس اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی عمل کے لیے کوئی رغبت پیدا نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ اپنے رب کے اوپر سے اعتماد اٹھا ہوا ہے تو اور جب یہ قرآن کے اندر کتنی جگہوں پر دعاوں کے اندر بھی جملہ بار بار آتا ہے اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ارضی نہیں کرتا تو یہ بچہ بھی اس کے ننے سے دل کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر اس سے کوئی کبھی کوئی وعدہ خلافی کرے کیونکہ یہ اس کو رب سمجھ رہا ہے ایکسپریکٹی نہیں کرتا اس کی بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ مثلا بچہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا کر جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو وہ چیز نہ دیں یا تو وہ کیسی عجیب سی نظروں سے آپ کو جکتا ہوں یقین نہیں کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ آپ نے کیا یعنی بچے کے اندر فطری طور پر ایک صفات عدالت ہوتی اس کا نفی ہوتے دیکھتا ہے تو اس کو حیرانگی ہوتی وہ آپ کو رب سمجھ رہا ہے اور آپ نے وعدہ خلافی کی اس کو بڑی نفسیاتی طور پر اس کے بہت سارے ایسے عواملیں کو علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد اس کا رب کائنات پر سے بھی اعتماد اور یقین اٹھ جائے ماں دعائیں پڑھ رہی ہیں یہ بظاہر آپ کو بچہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسے کھیل رہا ہے یہ اپنے کام میں مدن ہے جی نہیں یہ تمام چیزوں کو ایبزوب کر رہا ہے ہر ہر چیز جو بھی جس محفل کے اندر یہ بیٹھا ہے جو چیز وہاں پر پڑھی جا رہی ہے ہر چیز اس کے اندر جا رہی ہے اور جب یہ اپنے آنکھوں سے آپ کوئی دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اندر یہ تصویریں نقش ہوتی چلی جا رہی ہے بچہ وہی کرنے کی کوشش کرے گا جو وہ دیکھتا آپ نے دیکھتے ہیں نا بچے کی سائکی ہوتی کیوں وہ بڑوں کے چپل پہن کر چلنا چاہتا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جیسے بڑے کر رہے ہیں ویسے کرنا چاہتا ان کی عامال کی پیروی کرنا چاہتا ایک بار بھی ہو سکتا ہے لیکن بار بار کیوں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ مثلا آپ دن میں پانچ مرتبہ کم سے کم نماز پڑھیں مصطحب نمازیں جو علق پڑھیں بار بار جب بچہ دیکھے گا ماں کو عبادت کرتے ہوئے کرتے ہوئے اس میں خود بخود وہ چیزیں منتقل ہوتی جائیں گے جب کیوں ہے دن میں بار بار آذان کیوں لی جاتی ایک دفعہ بس کافی ہونا چاہیے تھا دن میں نہیں بار بار چیزوں کے اثرات ہیں تربیتی عامال میں لوگ اکثر بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں بھئی کب تک کہتے رہیں کب کہتے ہی آپ کو رہنا ہے جس طریقہ سے روزانہ آپ کو پانچ وقت آذان کہنی ہے اس میں ایک چیز کے مطالب ہے آپ کا اعتقاد ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ اگر میں ایک سال بھی آذان نہ دوں تو میرا اعتقاد اس سے کمزور ہو جائے گا نہیں بھی بھی کہا جاتا ہے کہ دو تاقید بار بار کی جاتی بار بار وہی جملے نمازوں کے اندر پڑھو جو کہ تمہیں ہمیشہ پڑھنے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اچھا ہو بھی جو موبائل فون کمپنیز وغیرہ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ایک ہی اس کار کو سو سو دو دو سو پانچ پانچ سو زفا دیکھ کے بیزار ہو جاتے ہیں اس سے لیکن ان کو پتا ہے کہ اس سے کیا سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے بار بار کا دیکھنا سے کیا چیزیں ہیں سب چیزیں آپ پر کس اندار سے بڑے ہونے کے باوجود بھی اثر اندار نہیں کہے جائے گا کہ بچہ اور کچھ چیزیں اور بھی یہ علماء فرماتے ہیں کہ گھروں میں بچوں کو تربیتی عمر کے لحاظ سے اگر گھر میں کچھ پرندے بھی پال کر رکھیں جیسے کہ پیغمبر کا رشاد گرامی ہے سبوتہ رکھنے کے متعلق کہ اس سے بچے کو جنات کے نقصانات سے بجائے جا سکتا اور مثلا یہ بھی فرمایا کہ ان کے پروں کی پھڑ پھڑ ہٹ جو ہے کبوتروں کی یہ مثلا شہیاتین کو وہاں سے دفع کرتی تو اس طریقے سے اور بھی ہیں جو کہ آپ خود بھی دیکھیں کہ کیا چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خود بچوں کی اپنا بھی انٹریسٹ اس کے اندر ہوتا اور آپ فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں پھر ایک اور بات یہ دی ہے کہ باپ جو ہے وہ گھر میں اسے چاہیے کہ وقت بھی دے وہ زیادہ پر باہر نہ نکلا رہے جیسے کہ کہا ہے پیغمبر نے کہ ملک کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتقاف سے زیادہ محبوب ہے جو میرے اس مسجد نبوی میں بجا لائے یعنی جتنا وقت ہی اپنے بچوں کو دے رہا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ انویسمنٹ ہے جتنا آج آپ بچوں کو بچپن میں دے رہے ہیں اتنا ہی یہ بڑے ہونے کے بعد آپ کو وقت دیں گے اگر آپ نے انویسمنٹ ہی نہیں اس سے پہلے تو اس کے بعد ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا آپ کو دینے کے لیے تو اس کا فائدہ بھی اتنا ہے کہ سوچیں مسجد نبوی میں اعتقاف سے بہتر قرار دیا کہ ملک کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا آ کر تو یہ تربیتی عام امور کے اندر یہ ضرور ہے کہ باپ یہ نہیں کہ بس گھر میں ٹھیک ہے بچے ہیں اس کے بعد اس میں نکل گیا دوستوں یاروں کے اندر وہ اپنے وقت وہاں لگا رہا ہے اسی طریقہ سے ماں بھی شروع سے دیکھیں بچہ جو ہے ماں کو باہجاب دیکھیں اچھا گھر میں تو ظاہر ہے کہ وہ اربعہ ہجاب نہیں پہنے رہے گی لیکن یہ کہ اسے اکثر وقت میں نہیں جا رہی ہے تو اس کو باہجاب ماں کو نظر آنا چاہیے کیونکہ اگر وہ بچی اگر ہے تو بعد میں خود بھی وہ باہجاب بن اور بچپن ہی سے اس انداز سے اس کی تربیت ہوتی جائے کیونکہ دیکھ دیکھ کر اس نے سیکھنا دیکھیں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دو گھرانوں کا موازنہ کریں تو ان میں بچوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے ان بچیوں کے اعتبار جو ظاہر ہے کہ فسپ و فجور کے محول میں بڑے ہوئے ہیں جو وہی چیز سیکھ رہے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں تو بیسے ہی ان کے اندر بھی میں نہیں کیونکہ وہ صرف دیکھ کر سیکھ رہے ہیں سیوی پی بھی پہ وہ اسی دیکھ کر ایک طرح کی بچی کچھ اور کی سیکھ رہی ہے اور گھر میں پاکو پاکیزہ والدین کو دیکھ کر ان کی سیدھت اور قیدر کو دیکھ کر ان کے اندر نیک اثار جنہوں وہ الگ طریقہ سے آ رہے ہیں اچھا اسی طریقہ سے بچہ وہ دیکھ رہا ہے روزانہ مثلا اپنے باپ کو داری مونتے ہوئے تو وہ بھی ذریق کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے تو نماز پڑھتے ہو مثلا اگر بچہ بھی جو ماں دعائیں پڑھ رہی ہیں نماز پڑھ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی بچہ بڑا ہو کر اس کی سائیکی کے اندر یہ سیدھ آئے گی کہ اس کو بھی نماز پڑھنا یا بھی نمازی بنے گا اور دیکھیں نیک لوگوں کے بھی جو اثراتیں وہ بھی بہت ہوتے ہیں ان کے پاس بچوں کو زیادہ تر لے جانا چاہیے نیک لوگوں کے پاس لوگ آیت اللہ بہجت کے پاس اپنے بچوں کو لے کر ابھی بھی جو مختلف علام ان کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں اس انداز سے کوئی دعا پڑھوانے کے لیے بہرحال ان کے پاس جانا ایک اس کو فجور کے حامل آدمی کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ متاثر برائی کے اعتبار سے کر سکتا ہے تو نیک لوگوں کے لیے کتنی اس کے اندر صلاحیت ہو کہ نیکی تو اس سے بھی زیادہ پاورفول ہیں برائی کے اندر تو اس جاتے کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا ہے لوگ آیت اللہ گلپائیگانی کے پاس اپنے رشتہ دار بچے جو ہیں وہ ان کے پاس آتے تھے آیت اللہ سید محمد رضای گلپائیگانی چوٹی چوٹی بچیاں وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے یہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بے پردگی اور اس کا کوئی سنداز سے انصر نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزوں کے اثرات ہوتی کسی طریقہ سے امام کو مہمی تو علماء کے پاس لے کے جائیں اچھا دیکھیں بچوں کو سازگار محول فرام کرنا بہت ضروری ہے دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بہت کم گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے مثلا دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بات کروں بچوں کی مثلا الگ سے کوئی چھوٹی میز ان کے لیے ہوں جہاں ہول سن صرف اس کی چیزیں ہوں یہ نہیں کہ وہ سارا گھر اس میں اس کو استعمال کر رہا ہے بچے کا پورا مکمل حق وہ اس کے خط سائج اور اس کے مطابق اب ضروری نہیں کہ ہر چیز جتری سینسی ہو ہر شخص اپنے مالی استطاعت کو دیکھتے ہو اس کے مطابق اقدام کر سکتا ہے کورسی بھی اس کے مطابق ہو بچے کے اندر یہ بہت بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز میری ہے صرف یہ نہ ہو کہ ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہوں نہیں اس کے خط کے مطابق حتیٰ کہ جو بک شیلپ ہوتی وہ بھی اس کے مطابق حتیٰ کہ جہاں وہ کتابوں کو رکھ سکے بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں لائیبریز میں بچوں کے اعتبار سے بہت نیکے لو اس کے اوپر وہاں پر کتابیں ہوتی ہیں کہ بچہ خود جائے ہو جا کر کتابیں نکل سکے لیکن ہمارے عام طور پر اتنی ہونچے شیلپ خود سیڈی لے گا کر وہ اتارنی پڑتی ہیں چیزیں وہاں سے تو یہاں خود بیٹھ کر کام کر سکے بچہ بہت فراود اور ویسا فیل کرتا ہے کہ یہ صرف میری چیز ہے یہ میری میز ہے جتنی چیزیں رکھی ہیں صرف میری اس کو دل چاہتا ہے وہاں بیٹھے اور اپنا کام کریں ورنہ بیٹھ پر بیٹھ کر یا کسی بھی جگہ زمین پر بیٹھ کر اور قالین پر بیٹھ کر وہ اپنا ہومورک کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ اتنا زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا یا اس کے دینی اعتبار سے کہ اس کے قدس کے براب مطابق مثلا جائے نماز آپ چھوٹی سی جانماز لے کر رہے ہیں اس کو شوق بیدار کرنے کے لئے اور بچے کا ایک رغبت ہوتی کہ چلو وہی اپنی جانماز لے کر رہا وہ اپنی لے کر آئے گا آپ اپنے بڑے سائز کی جانماز لے کر رکھیں گی سب بچے کی تربیہ سی امور کے اندر یہ ساری جیزیں شامل ہیں جس کے اوپر پیسہ فرض کرنا چاہے پھر یہ بچے کے اندر خود بخود آگے بڑھنے کی صلاحیت آگے آگے چلتی چلی جاتی تو اور ایک بات اور بھی ہے لوگ بہت آج کل شکایت کرتے ہیں کہ مثلا بچے جو ہے وہ صحیح طور پر پڑھ نہیں با رہے ہیں اور یہ سب کچھ تو دیکھیں ایک چیز اور علماء کہتے ہیں کہ بچے کبھی بھی کوئی سٹیشنری کی کوئی چیز دلوانے بخول نہیں کرنا چاہیے آپ اور تمام چیزوں میں پیسہ بچانے کی فکر کریں کہ ان چیزوں میں پیسہ نہ بچائیں جتنا بھی ہو سکے بچے کو گاہے بگاہے ان سٹیشنری کی دکان پر جائیں بچہ پین لے کر آئے مارکرز لے کر آئے کلرنگ بکس لے کر آئے اور چیزیں لے کر آئے جتنا بھی اس کے اندر ہو سکیں اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جب لے کر آئے گا تو اسے استعمال بھی کرے گا استعمال کرے گا تو اس کا خود بخود ان کتاب اور کاپیز اور ان چیزوں کے اندر اس کی رغبت ہوتی چلی ہے حتی کہ چھوٹی چھوٹی ماہ سومانہ جو سٹوری بکس ہوتی ہیں میں اسی طرح سے یاد ہے خود جب ہمارا بچپن تھا تو ہم لوگ جس طرح سے مثلاً اس زمانے میں جو ہے وہ اردو میں جو ہے وہ نونحال وغیر آیا کرتا تھا وہ ہم بہت شوق مہین ہیں کہ بار بار دکان پر جا کے پتہ کرتے تھے انہوں نے حال آیا یا نہیں آیا سالی مطربیت اب بھی آتے ہیں سب چیزیں لیکن بچہ اب تو اس میں جاتے نہیں دیکھتا میں ان کو کہ اس طرح کی کوئی چیزیں اس کو استعمال کرتے ہوں تو ماہ سومانہ بچپن ایک جسے کہا جائے ان کی ایک کے مضاوضی کہ ہر معلومات پر خاص وقت ہوتا ہے یہ ٹی وی یہ جو کیبل ہے اور یہ جو سیل فونس ہیں اور یہ آئی پیڈس ہیں اور یہ سمارٹ پون جتنے آپ آگے ہیں انہوں نے بچوں کا بچپن قتل کر دیا حلاک کر دیا ان کا بچپن ان کی ساری معصومیت کو داغدار بنا دیا بچوں کو ایسے مناظر دکھا کر وہ تمام چیز اس سے کیا ہوگا ان کی معصومیت متاثر ہو گئی داغدار ہو گئی اب کیا روحانی طور پر ان کی تربیت آپ کر سکیں گے اسی طریقہ سے روتے رہیں گے لوگ اور والدیں کہ کیا ہو رہا ان کے ساتھ کتنے ایسے ہیں ابھی بھی تاہراج اچھا رسالہ آتا ہے معصوم آتا ہے اور اور بھی ہیں دیکھیں گنے سے انہیں ایک دو ہیں اس کے علاوہ تو مجھے پتا بھی نہیں کوئی یعنی شیعت کے اندر بچوں کے لحاظ سے کوئی کامی دیکھا جائے تو کچھ ایک آج کے علاوہ وہ نہیں ہوا کتنے ورائیٹی ہونے چاہیے آپ جائیں مارکٹ کے اندر بچوں کے رسالے چیزیں اور وہ سب چیزیں جا کر دیکھیں کتنی ورائیٹی آپ کو نظر آئی گی لیکن کیا کہ دین کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی ورائیٹی نہیں اور ہیں بھی تو ان کے وسائل محدود ہیں وہ بلیک این وائٹ چیزیں نکال رہے کچھ ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ نہ کوئی اس لحاظ سے تو نہ کوئی ڈونیشن دینے کے لیے کوئی آگے آتا ہے کچھ ہوتا ہے تو نتیجہ یہ کہ وہ پھیکی اور اس طرح کی تیزیں ہوتی ہیں بچوں کو ایسے انٹرسنگ ہوتا ہے تو بچوں کو دیکھیں کتابوں کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ کتابوں کی دکانوں کے پر لے کر جائیں اور گاہیں لے کر جائیں کم سے ایک مہینے میں ایک دفعہ ضرور لے کر جائیں جہاں اپنی پسند کی کتابیں خرید ہیں مثلا کسی جگہ بک فیئرس لگی ہیں اور بک فیئرس میں بچوں کو لے کر جائیں اتنا زیادہ ایران کے اندر دیکھ کیوں ہر شخص وہاں پہ کتاب عام طور پر جو بھی دیندار اور افراد ہیں اور ائرپورٹس وغیرہ بھی جو آپ دیکھیں ہمارے یہاں جیسے میں نے پہلے کہا تھا بیٹھے ایک دوسرے کو خالی دیکھتے ہیں لوگ وہاں بیٹھتے ہیں لوگ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور گھنٹوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں ایک دفعہ بھی میں نے ایک آدمی کو بھی کبھی اس کے اندر جاتے نہیں دیکھا بس ظاہر ہے جو علماء وغیرہ کاروان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں جو بھی کتاب خریدنی ہوتی ہے ورنہ بچوں کی حوالے سے کم سے دیکھنے تو اندر چلے جاؤ چلیں آپ کو فارسی نہیں آتی کتابیں فارسی میں رکھی ہوئی ہیں لیکن دیکھنے کی بات بتائیں لیکن کوئی شخص مہا پر نہیں کیونکہ اس کا کوئی شوقی ڈیولپ نہیں ہوا ہے کتنے حدر سے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے جو والد ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں ماں تربیت یافتہ نہیں ہیں اکثر ماں آ کر شکایت کرتی ہیں شوہر جو ہے وہ بہت پریشان کرتا ہے اور ودحصلاف بہت زیادہ اچھا ان کو کیا مشور ہم دیں گے ظاہرے کہیں گے بھئی کسی عالم کو پاس لے جائیں وہ کہیں کبھی کسی عالم کو آج جانے کو تیاری نہیں ہوں گی اچھا یہ کتاب ان کو پڑھوا دی یہ کتاب ساری زندگی کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی اچھا یہ ڈی ویڈی لے جا کر سنوا دیں کچھ کر دیں نہیں ڈی ویڈی سننے کی تو بلکل ان کو کوئی فورم ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے اس چس کو قائل کیا جائیں البسہ ایک فورم تھا جو کہ وہ بھی اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے مجالش عزا کا فورم کیا کریں تو اس کے نہ وہ انوانات رہیں وہاں تو اچھا ایک جملہ بار بار کہتا ہوں میرے اپنے دوستگی ہستے ہیں کہ صدرت المنتح کہ صدرت المنتح کہ صدرت المنتح کسی اونچائی لمبائی اور گہرائی اس کے اندر بیان کی جاتی ہے وہ تمام باتیں کہ جس سے عام لوگوں کو کوئی لینا دینا ہے نہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں نہ ان کا اخلاف صحیح ہوتا ہے نہ ان کی دینی معلومات میں اس لحاظ سے اگرافہ ہوتا ہے جو ان کا آخرت میں کام آئے تو اس تیسٹ سے متعلق نہ وہ کتابوں سے آشنا نہیں ہیں لوگ کیونکہ دیکھیں کتابیں جو ہیں اکیلے میں بھی عمر بالمعروف کرتی سامنے کہنے والے کی بات سے تو پھر بھی ہو سکتا ہے ایک لائن پڑھ کر کوئی چینج ہو جائے اس کا کوئی کیاکٹر پڑھ کر کوئی چینج ہو جائے جیسے کہا جاتا ہے ایک جملہ کسی عالم کا سن کر لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں ایک تقریر سن کر تبدیل ہو جاتے ہیں ہمارا اصطاب مہترم مولانا صادق صاحب قبول اللہ خدا ان کی عمر کو طولانی فرمائے اور سہا سلامتی عطا فرمائے یعنی اپنے تقریروں سے لوگوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں تو بچوں کو شروع سے اس کا عادی بنانا چاہیے وہ کتابیں سننے کے عادی ہوں وہ علامہ کے پاس جانے کے عادی بنیں وہ جو ہے ان سے رجوع کرنے کے عادی بنیں وہ ان کی تفاریر سننے کے عادی بنیں کہیں پہ دی ایک کتاب کا ایک جملہ ایک تقریر کا ایک جملہ کوئی ان کو ایسا کلک کر جائے گا کبھی نہ کبھی کہ بگڑے سے بگڑا آدمی بھی جو ہے وہ بدل جاتا ہے اب خود سوچی کہ سارے ہاتھ پا اپنے کٹوا دی لیں تو کتابیں ہیں اسٹیشنری ہیں اس میں لوگ پیسہ بچانے کی فکر کرتے ہیں ایک پینسل دلوا کر لے کے آئیں گے ایک پینس کو دلوا دیئے نہیں اس کو تھوڑا سا پیسہ اس کے لیے رکھیں جہاں اتنے فضولیات کے لیے اور شاپنگ کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں اس کے لیے رکھیں کہا جاتا ہے کہ پیسہ تو آپ نے بچا لی لیکن بچہ آپ نے خراب کر دی اس کے لیے آپ پیسے ہی نہیں لگا رہے ہیں جیسے وہی ڈاکٹر جب مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب وہی کہ آپ آلیو آئل کیونے استعمال کرتے ہیں وہی کہتا ہے کہ لہنگا بہت ہوتا ہے تو وہی کہتے ہیں سب اس کا مطلب آپ بائی پاس آپ پیسے جمع کر رہے ہیں اس کا مطلب جھٹیا اور سفتی دوا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہی تو بہت مہنگی دوا لکھ دی پجاس روپے روز کی دوا کہاں سے میں استعمال کروں گھٹیا دوا ہیں کوئی یا سفتی تصمی دوا ہیں جو مرض پالے گا جب وہ واقع خرابی کی طرف جائے گا تو دوا سے دس گونہ زیادہ خرچہ اس کو بعد میں کرنا پڑے گا اور شفا پھر بھی نہیں ملے گی یہ جو بچہ ابھی خراب ہونے جا رہا ہے بعد میں تو بعد میں آپ کتنے ہی پیسے کیونہ خرچ کرنا چاہیں اس کے بعد پھر یہ بچہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا اگر آپ نے وہ وقت نکال دیا پریونچنیز بیٹل زندے کیور کہ پرہیز علاق سے بہتر ہوتا ہے ابھی سے ہی آپ اس کو اس طرح سے کر دیں تھوڑا سا پیسہ اس کے اوپر خرچ کر دیں انشاءاللہ اگلی جوان نشست آئے گی جس کے اندر استاد کے حوالے سے گفتگو گئی تو وہاں پر بھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ بس پانچ سو روپے پہ جو کسی شخص کو رکھ لیں جو پورے مہینے پانچ سو روپے میں آ کر بڑھائے تو ظاہر ہے پھر اس کو جو کالٹی آپ کے پاس ہوگی وہ آپ خود دماغ میں سوچ سکتی ہیں تو اس میں آپ پیسے لاکھ بچاتے رہیں اپنے اور باقی چیزوں کے اندر جو خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ خرابی نکلے گا تو اب کیا ہے کہ کوشش کریں کہ بچے کو جتنا آپ دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے فیسلیٹیٹ کر سکیں اس کی معاملت کریں آپ مثلا شرطیاں ہوں بچے کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بذوب کر کے اس کو مثلا نماز پڑھانی ہے ابھی میں ایک دو سال کے بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے جیسے بچہ بڑھا ہوتا جا رہا ہے اب آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس کو اب نماز کے لیے بھی اب اٹھانا چاہیے تو کیا ہے اس کو اب کیا ہے چھنڈے پانی سے نہیں اب اس کے لیے پہلے سے آپ اب کیا ہے فیسلیٹیٹ کریں گرم پانی کا انتظام کریں ہر شخص کیونکہ زہریں ہر جگہ تقریح جاتی ہر شخص کے گھر میں ضرور نہیں کہ گیزر ہو تو والدین پہلے سے مثلا چولے پہ پانی گرم کر کے اس حد تک نیم گرم پانی کر دیں کہ اس کے لیے غضو کرنے میں آسانی ہو جائیں ورنہ چھنڈے پانی کا سوچتے ہی جو ہے اس کو سارے یعنی بلکہ اس کو نفرت ہونے لگے گی غضو سے اور نماز سے اگر آپ نے اس انداز سے اس کی کمک نہیں کی بچے گی زرم پانی مہیا کریں اگر سردیاں ہیں سردی سے نکلنا بس طرح سے مشکل ہوتا ہے تو گمرے میں ہیٹر کا ہے کوئی بس طرح سے گرمی کا کوئی انتظام کریں بچوں کے لیے یہ ضرور نہیں کہ تربیتی امور ہے سارے اس کے لیے اپنی ایک ذاتی الان کلوک بچوں کے لحاظ سے بچہ خود اٹھنے کا عادی بنیں ورنہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ وہ بڑھے ہو جائے گا لیکن ہمیشہ محتاج رہے گا کہ نماز کے لیے سے کوئی دوسرا آ کر اٹھائے بچپن سے اس کی عادت جالیں گا ران کلوک پر خود کس طریقہ سے نمازوں کے لیے اٹھنا کبھی کبھار اس کی نہیں آگ کھلے تو آپ اس کو جا کر اٹھا دیں لیں گے اس کا عادی اس کو خود بننا چاہیے وہ ہینڈی کیپ معذور بلکل نہ ہو کر رہ جائے آپ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہو کے کہ آپ ہی کو ہمیشہ نماز کے لیے اٹھانا تو وانا ساری زندگی اس انداز سے محتاجی رہے گی اس کی اور اکثر و بیشتر نمازیں قضا کریں وہ اس وجہ سے کہ آپ نے ضربیتی عمور میں اس کا خیال نہیں دیا اچھا اسی اعتبار سے لڑکیوں کے پردے کے لحاظ سے ان کا گھر میں لباس کیسا ہونا چاہیے یہ ماں کو دیکھنا چاہیے یا ان کی نفسیات پر آج کل اس انداز سے خراب لباس وغیرہ بھی آنے لگے ہیں جس انداز سے کہ دھروں میں باپ بھی ہوتے ہیں بھائی بھی ہوتے ہیں اور نامناسب تصمی کا کوئی لباس ہجاب کے لحاظ سے لڑکیاں آج کل جو ہیں وہ پہنے لگی ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتے کتنی تعداد میں لڑکیاں بہنیں اور وہ جو ہیں مدرسے پہ خطوط بھیجتی ہیں ایمیل کرتی ہیں کہ خود ہمیں اپنے بھائیوں سے خطرہ ہو گئے یعنی اس انداز سے خراب ہو اس نے خراب کر دیا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے جو ہی عزتوں کے ادبار سے خطرہ محسوس کرنے لگیں تو یہ سب چیزیں دیکھی کیا ہیں یہ اب مومنین کے گھروں میں عام طور پر اس مطالب کوئی بات ہوتی نہیں ہے اور مجالس اور ان تمام چیزوں کے اندر بھی اس مطالب کوئی بات نہیں ہوتی ہے نہ ان موضوعات کے اوپر کوئیسی جگہ کوئی بولا جاتا ہے تربیت نہ کوئی سیمینار اس موضوع پر ہوتا ہے تربیتی امور کے حوالے سے نہ کوئی ورکشاپ ہوتا ہے نہ کوئی مباعثہ ہوتا ہے نہ کوئی مقالمہ ہوتا ہے نہ کیجی پہی آپ کوئی ایسا کوئی پروگرام آپ نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا جسے انداز سے ان چیزوں کو ایڈرس کبھی کرتا ہو گھروں میں بھی لایانی باتیں ہو رہی ہیں فضول باتیں ہو رہی ہیں فضول رشتہ دوروں کا ملنا ملانا ہے اور دین آخرت خدا رسول امام کے مطالق تو آپ کو شاز و نادری رشتہ داروں میں بھی جب بیٹھتے ہیں تو کوئی بات کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے یعنی ایسی گفتگو جس میں گفت کم ہوتی یعنی اس قسم کے واقعیتاں گفتگو جو ہے آج چل ہونے لگی تو کوشش کرنی چاہیے کہ والدہ ہیں جو ہے وہ اس بات کو سمجھیں اور ایک اور بھی بات یہ ہے کہ دیکھئے جو بچہ جو ہے اپنی ماں سے جو ہے اس لحاظ سے بہت محبت کر رہا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اٹیج ہے اپنی ماں سے یہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بہت پرسکون محسوس کرتا ہے ایک بات اور خاص طور پر تربیتی امور کے سلسلے میں وہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچوں سے جیسے جیسے بچے بڑے بھی ہوتے جائیں والدین ان سے اپنے فیزیکل کانٹیکٹ کو انہیں گڑے لگانا ان کے ہاتھ پکڑنا ان کو پیارت کا اظہار کرنا ان سے ایسے جملے بولنا جو شاہستہ ہوں اور پیار و محبت کے اظہار کے لیے ہوں اپنے بچے سے اور ان کو جسے دبا سے گلے لگانے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے والدین آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے پیسے کرتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں اب یہ بڑا ہو گیا ابھی کہاں اس باتوں کی ضرورت نہیں رہی اب یہ خود مجھ سے خود ایک دفعہ اللہ معطیل الغربی صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ہم بھائی جب سارے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ تو ہم اپنی ماں کے پاس اس طریقے سے کہ ماں اپنے پروں کے اندر اس طرح بچوں کو نہیں لے اس طرح ہم سارے بھائی جا کر بستر پہ جا کر ان سے لپٹ جاتے ہیں اور تو اس انداز سے اتنی محبت کا اپنی ماں کے ساتھ اظہار کرنا ماں کا ان کے ساتھ اظہار کرنا تو خود سوچے کہ کتنی اچھی بھرے لو فضا ہر لحاظ سے اس کے اندر کوئی نافرمانی پر دیکھنے میں نہیں آئے گی یعنی جسمانی اعتبار سے اس طرح اظہار ہونا چاہیے محبت کا جو کہ عام طور پر اس کے خلاف ہم کو دیکھنے میں آتا ہے تو بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے شاز و ناظری ماں انہیں کبھی پھر ہاتھ لگاتی ہو انہیں پیار کرتی ہو بچے ماں کو کوئی بوسا دیتے ہوں کبھی ہمیں دیکھنے میں عام طور پر نہیں آتا تو اچھا اب کیا ہوتا ہے اس سے بچہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے باپ اسے پیار کرنا بند کر دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت صرف اس پر لان تان ہوتا ہے صرف اس پر اعتراض ہوتا ہے صرف اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے صرف اسے پوسنے دیے جا رہے ہوتے ہیں ہر ایک سے اس کی شکایتیں کی جا رہی ہوتی ہیں بچہ آہستہ آہستہ والدین سے دور ہونے لگتا کیا ہوتا ہے باہر کی دلچسکیاں بڑھتی جلے جاتی ہیں باہر کے دوست بڑھتے جلے جاتے ہیں جو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوگ نہیں کرتے ہیں یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غمگسار ہوتا وہ غمگساروں کی تلاش میں باہر نکل جاتا ہے اور مل جاتے ہیں اس کو اچھا لڑکیاں کیا ہوتی ہیں کہ ماں نے اس سے پیاروں محبت کرنا جو ہے وہ بند کر دیا باپ نے پیاروں محبت کرنا بند کر دیا اب کیا ہے وہ اس کی کان بھی طرح گئے پیاروں محبت کی بات سننے کو اور اس لحاظ سے ماں اور باپ دونوں سے دور ہو گئے اب کیا ہوگا کوئی بھی عباش کوئی بھی لفنگا جب بھی کوئی اس قسم کی جالی محبت بھری بات کہے گا فوراں اس کی طرف کھشتی چلی جائی والدین سے پہلے سے ہی دور ہو گئی ہے اب وہ محالفت کریں گے تو یہ باغابت پر اتر آئے گی اور اس کے بعد پھر ایک پور ایک سیریز سیل پڑے گی کہ جو کہ سباہی کے اپر منتج ہو تو تربیتی عمور میں کیا ہے کہ والدین نے صحیح موقع پر اپنے اس محبت کے طاقتور فیکٹر کا صحیح موقع پر استعمال نہیں کیا اور استعمال کرنا چھوڑ دیا جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جو کہ دیکھنے میں آتا ہے ابھی انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی بچہ باہت ساستہ بڑا ہو رہا ہے اب یہ اسکول بھی جانا شروع کرے گا اور مدر سے جانا شروع کرے گا استاد سے پڑھنا شروع کرے گا اس کے اندر نفسیاتی تبدیلیں آئیں گی یہ کھیل کون سے کھیلے گا یہ تمام انشاءاللہ جو ہماری آئندہ کی جو نشست ہوگی اس کے تمام کے عنوانات یہ بنیں گے تو آج کی حد تک ہم گفتگو یہاں پر رکھتے ہیں وَسْوَدَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِتْ وَعَلَيْهِنَتْ سَوَحِرِ شكرا شكرا